راجستان کی شری گنگا نگر پولیس پر لگا ہے لاشوں کے کاروبار کارو آروپ ہے کہ پولیس لاواری شبوں کی پہچان کرانے کی کوشش کیے بغیر اسے موٹی رقم لے کر میڈکل کالجوں میں پیچ دیتی ہے پچھلے سال سونی کا بیٹا راہل بہوشی کی حالت میں پولیس کو ایک پارک میں ملا تھا اور بعد میں اس کی بہت ہو گئی تھی لیکن پولیس نے شناک کے لیے اخباروں میں اشتہار دیے بغیر اسی ٹانٹیا میٹھر کالج کو دے دیا سوچنا کہ ادھکار کے تحت سونی نے جب پتا کیا تو پولیس کی جھوٹ کا پردہ فاش ہو گیا اب سرکار معاملے کی جانچ کا بھروسہ دے رہی ہے اگر اس پرکار کے معاملے سامنے آتے ہیں تو ان کو جانچ کروائی جائے گی سرکار کے سامنے سمجھ جائیے ہے کہ ایس پی کی ریپورٹ پر ویدھان صفحہ میں اس نے اس طرح کسی بھی گھٹنا ہونے سے منع کر دیا ہے ایسے میں پولیس ادھکاری تو اس میں فسیر ہیں سرکار پر بھی ویدھان صفحہ کو گمراہ کرنے کا روح لگ سکتا ہے شرط کمار جائپور آج تک دلی پولیس نے نکلی ہولوگرام بنانے والے ایک گیروہ کا بھنڈہ پھوڑ کیا ہے پولیس نے اس گیروہ کے تین لوگوں کو پکڑ کر ان کے پاس سے چالیس لاکھ نکلی ہولوگرام اور ساہے چار سو ماسٹر کوپی کے علاوہ تقریباً سوہ کروڑ روپے کی مشینیں برامت کی ہیں سپیشل آپریشن سٹوڑ نے ایک ایسا یونٹ پکڑا ہے جہاں پر ایکی فیک ہولوگرامز مینفلکٹر کی جا رہے تھے اس میں ابھی تک تین لوگوں کو درفتار کیا گیا ہے یہ بدماش اکتر پردیش راجستان چھاکھن مدھے پردیش اور پانڈیچیری جیسے کئی راجیوں میں بکنے والے شراب کے نکلی ہولوگرام بناتے تھے اور پھر انہیں بیچگر کروڑوں کی کمائی کرتے تھے نکلی ہولوگرام نے صرف سرکار کی اور عام لوگوں کی جے بھی ڈھیلی نہیں کی بلکہ کئی ماملوں میں یہ شاید جانلیوہ بھی ثابت ہوا پولیس اور ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو اب شک ہے کہ گازی آباد میں جن لوگوں کی موت نکلی شراب پینے کی وجہ سے ہوئی تھی انہیں بھی شاید بولوگرام کا ہی دھوکھا ہوا تھا کیامرامین انوپ راج گانگولی کے ساتھ سپرطیم بینر جی دلی آج تک کیامری سے چہرہ چھپاتے ان لوگوں پر سرکار کو کروڑوں روپے کا چھونا لگانے کا انصاب ہے پکڑے گئے دکاس مہتا مکیش مہتا اور کانتی نال ملیچہ پر آروپ ہے کہ یہ mcx یعنی ملٹی کموڈٹی ایکشنج کے نام پر سونے کا ویاپار کرتے تھے جبکہ حقیقت میں ان کا mcx سے کوئی لینہ دینا ہی نہیں تھا mcx سرکار کی ملٹا پر ٹریڈنگ ایجنسی ہے جس کے سریعے آن لائن سونا خریدنے بیچنے میں انہوں نے کروڑوں روپے ٹیکس چورا لیے پولیس کے مطابق وکاس پچھلے ساتھ سال سے اس دھوکہ دھاڑی کو انجام دے رہا تھا یہ وہ شخص ہے جس نے دلی پولیس کی ناک میں دم کر رکھا تھا لیکن آخر کار پولیس کے ہتھے چوٹ ہی گیا یہ کال ایسے ہوتے تھے جس سے دلی پولیس میں ہڑکم مچ جاتا تھا کبھی دلی میں بم رکھے ہونے کبھی آتنگ کی گھسنے تو کبھی چوری اور لوٹ پارٹ کی جھوٹی خبریں دیتا پولیس کا کہنا ہے کہ اشوک شرابی ہے اور نشے میں اس پر فرضی کال کرنے کی سنک چڑھ جاتی ہے اتنا ہی نہیں پولیس کو چکمہ دینے کے لیے بھی نئے نئے طریقے ڈھونٹے رہتا تھا حالانکہ اشوک کا کچھ اور ہی کہنا ہے فلحال اس خرافاتی کالر کو چودہ دن کی نیای خراست میں بھیج دیا گیا ہے اور تمام معاملوں کی پڑتال چل رہی ہے رام کمار کے ساتھ رام کنکر سنگھ دلی آج تک